اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سی ٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ اس وقت میرے پاس یہ آئی فون 6 اس ہے اس کا جو ہے موڈ اب بھی آپ کو یہ دیکھیں پاسکورڈ موڈ پہ ہے رانگ اٹرمٹ کریں گے تو یہ ان اویلیبل پہ چلا جائے گا تو اس کو ہم پریکٹیکلی ایک دفعہ پھر سے جو یو ایم ٹی پرو ڈنگل کی جو نیو اپڈیٹ آئی ہے جس میں آئی ایو ایس کی بائی پاسنگ اس کو ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ فون اس کو بائی پاس کر پائے گا یا نہیں کیونکہ پچھلے پارٹ میں آپ کو آئی فون 7 پلس میں نے اپڈیٹ کر کے دکھایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ فون ابھی اس پہ کام نہیں کر رہے اس لئے فلحال اس پہ فضول میں ٹائم ابھی زائے نہ کریں کیونکہ یہ جو اپڈیٹ آئی ہے اس کو انہوں نے ابھی تک آفیشلی اپنے سرور پر لانچ نہیں کیا تو چلے اس فون کو میں ڈی ایف یو مارٹ پہ پہلے لے کے جا رہا ہوں پاور اینڈ ہوم بٹن ہولڈ کرتے ہیں چار پانچ سیکن کے بعد پاور ریلیس کر دیتے ہیں ہوم کو ہولڈ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ فون آئی فون 6 اس جو ہے ڈی ایف یو مارٹ کے اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو پاؤن ڈی ایف یو کروائیں گے تو جیسے کہ پچھلے پارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاؤن ڈی ایف یو آپ یہ جو ہے یو ایم ٹی پرو اس سے نہیں کر سکتے تو اس لئے پاؤن ڈی ایف یو بوٹ کروانے کے لئے آپ کو یا تو یس پی بنانی پڑے گی یا پھر آپ کو انلاک ٹول کا استعمال کرنا پڑے گا یا پھر آپ کے پاس ای ایف ٹی ہونا چاہیے تو دیکھیں ڈی ایف یو بوٹ کرتے ہیں یو ایل ٹول بٹن بے کلک کرتے ہیں تو اب یہ آئی فون سکس جو ہے پاؤن ڈی ایف یو بوٹ ہوگا ٹھیک ہے پاؤن ڈی ایف یو بوٹ ہونے کے بعد نیسٹ ہم نے اس کو گیسٹر بوٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور گیسٹر بوٹ کیلئے ہم پھر باقی سارا کام یو ایم ٹی پرو ڈونگل سے دیکھتے ہیں ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک جو اس کی اپڈیٹ چل رہی ہے افیشلی لانچ نہیں صرف جی ایس ایم ہوسٹنگ پہ اس کی نوٹیفکیشن آئی تھی اس بیس پہ میں آپ کو چیک کروارا ہوں یوٹیوب پہ چل رہی ہے ویڈیو کے یو ایم ٹی پرو بھی اب یہ کر سکتا ہے تو پریکٹیکلی میں آپ کو چیک کرانے لگا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک تو اس کے لئے الگ سے ایکٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایکٹیویشن نہیں ہے تو آپ نہیں کر پائیں گے آپ کی جو یو ایم ٹی پرو ڈونگل ہے وہ اس کا فنکشن کو یا اس اپلیکیشن کو سپورٹ کرے گی کہ نہیں اس کی ویڈیو میں لگا چکا ہوں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کو دیکھے آپ اپنے ڈونگل کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈونگل پہ یو ایم ٹی پرو کی اس آئیو ایس اپلیکیشن کو رن کر سکیں گے یا نہیں تو اس وقت دیکھیں جی پاؤن ڈی ایف یو بوٹ جو ہے آئی فون سیکس ایس ہو رہا ہے اور یہاں پر فلیکنگ ہوتی ہے تھریو ٹول میں جیسے یہ ہوگا تو باقی سارا کام پھر ہم یو ایم ٹی پرو ڈونگل سے اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے صرف پاؤن ڈی ایف یو کے لیے مجھے جو ہے اس میں آنا پڑ گئے ہیں انلاک ٹول میں کیونکہ ابھی تک انہوں نے یو ایم ٹی کی جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں پاؤن ڈی ایف یو بوٹ کا فیچر نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں مجبورن ایسے کرنا پڑے گا یو ایس بی سے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کو دیکھ کے آپ یو ایس بی بوٹ ایبل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلنے جی دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے پاؤن ڈی ایف یو بوٹ پہ ٹائم تو میرا خیلے کافی لگیا ہے مور دن وان منٹس ہو گئے ہیں بات پھر بھی دیکھتے ہیں کیا فائنل رزلٹ ہے اس کا یہ دیکھیں جی پاؤن ڈی ایف یو بوٹ ہو چکا ہے اب باقی سارا کام ہم نے یو ایم ٹی پرو ڈونگل سے کرنا ہے اور پھر ہم ایک دوسرا سیکنڈ ایکسپیرمنٹ کرنے لگے ہیں یہ اس کو کر پائے گی یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ یو ایم ٹی کی جو اپلیکیشن ہے یو ایم ٹی آئی ایو ایس زیرو پائنٹ ٹو جو ہے جو لانچ کیا ہے انہوں نے اس کو رن کرتے ہیں اور رن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا بنے گا تو فرسٹ افعال تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن ہے یہ اس کا انٹر فیس ہے چیک ڈیوائس ڈی ایف یو موڈ پر کلے کرتے ہیں اس نے فون کی ساری ڈیٹیلز ہمیں بتا دی ہیں اور اب ہم اس کو بوٹ کروائیں گے یعنی اس کو ریم ڈسک بوٹ کہتے ہیں تو ریم ڈسک بوٹ یہ سارے کا سارا بلکل پراپرلی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھانے لگا ہوں ریم ڈسک بوٹ یہ سارے کا سارا پراسس سموثلی اٹیمٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے آئی تنک کے لازٹ ہم نے آئی فون سیون پلس میں دیکھا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا آئی فون سکس ایس جو ہے آئین اویلیبل ماد بائی پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اگر نہیں ہو پا رہا تو اس کی سکسس ویڈیو میں نے آئی ای ایف ٹی پرو سے بھی لگائی بھی ہے اور انلاک ٹول کے ساتھ بھی لگائی بھی ہے ٹھیک ہے دونوں کو آپ فالو کر کے اس طرح سے کر سکتے ہیں آئی فون سکس ایس کا آئین اویلیبل بائی پاس ہی ہے اور گیٹ ایکٹیویشن پاسکورٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو کیا ریزلٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر آکے یہ رک جاتا ہے آئی پروکسی ڈاٹ ایک زی پہ اور اس کو آپ کلوز کریں گے تو پیچھے ایک فیٹل ایرر کی وارننگ بھی آئی ہوگی اس کو بھی آپ ریموف کر کے دوبارہ اگر ٹرائی کریں گے تو اگین اس نے پھر سے یہی پہ آکے سٹاپ ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی فیل حال ابھی تک یو ایم ٹی پرو کی جو یہ اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں آپ آئی کلوڈ بائی پاس نہیں کر سکیں گے نہ ہیلو سکرین یہ دیکھیں یہ وارننگ آئی ہوئی ہے فیٹل ایرر کی دوبارہ ٹرائی کریں گے پھر یہی ایرر آئے گا تو ابھی تک آپ اس اپ ڈیٹ سے یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے اگر آپ نے ان فونز کو بائی پاسنگ ویرہ کرنی ہے تو کائنڈی یا انلاک ٹول یا ای ایف ٹی پرو کا استعمال کریں ویڈیو ڈسکرپشن لنک میں ڈال دوں گا اس کو دیکھ کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی فیل ہو گیا جی ایکسپیریمنٹ ہمارا تو یہ تھا آپ کو پریکٹیکلی دکھانے کا طریقہ تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ